ہلو فرینڈز آج میں گلمیندی کے پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی اسے روزمیری کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اس میں فلاورنگ بھی بہت جلدی آنے لگتی ہے تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں گی اس ویڈیو میں کیا کیا بتاؤں گی جس سے آپ کا انٹریس برابر بنا رہے گلمیندی کے پلانٹ کے لیے ہم گملہ کیسے تیار کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی مٹی کیسے بنانی ہے کتنی دینی ہے اور کب اس کو لگانا ہے کتنے مہینے بعد اس میں فلاورنگ ہوتی ہے یا کون سا پیسٹی سائیڈ یوز کر سکتے ہیں پانی کتنا دینا ہے اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گی اس میں فلاورنگ کب تک ہونے لگتی ہے اس کے لیے فرینڈز آپ ہمارے ساتھ لاش تک بنے رہیے گا تو چلیے پھر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کا گملہ کیسے تیار کرنا ہے فرینڈز اس کے گملے کا سائز آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں 10 انچ کا بھی گملہ لیا ہے 6 انچ کا بھی لیا ہے اور میں نے جو گھر میں پولیتھین ہوتی اس میں بھی لگایا ہے جو چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے اس میں بھی لگایا ہے یہ بہت ہی اچھے سے پلانٹ چل رہا ہے اور فلاورنگ بھی اچھا کر رہا ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں ہی گملے رکھے ہیں یہاں پر سو آپ گملہ کسی بھی سائز کا لے سکتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے سو یہ تو بات ہوئی پوٹ کی کہ آپ کتنے سائز کا پوٹ لیں گے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی مٹی کیسے تیار کرنی چاہیے مٹی جیسے آپ سبھی پلانٹ کے لیے تیار کرتے ہیں ویسے ہی تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنایا بھی ہے اس کا لنک میں رسکرپسن میں دے دوں گی فلال میں یہاں بتا دیتی ہوں کہ آپ کو مٹی یہاں کیسے تیار کرنی ہے اس کے لیے آپ کو 50% مٹی لینی ہے 30% آپ کو خاد لینی ہے اور 20% آپ کو سینڈ لینی ہے بس اسی طرح سے آپ کو اس کی مٹی تیار کرنی ہے فرنس اس میں خاد جو ہے بار بار دینے کی جورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس میں ورمی کمپوز دے سکتے ہیں سرسوں کی کھلی دے سکتے ہیں گوبر کی کھاد دے سکتے ہیں میں نے جب گملہ تیار کیا تھا تب ہی اس میں ورمی کمپوز دالی تھی اس کے بعد میں نے کوئی بھی کھاد نہیں دی ہے اس میں میں بس کچن ویشت دیتی رہتی ہوں جیسے انین پیل فرٹیلائزر بنانا فرٹیلائزر یہی سب میں دیتی رہتی ہوں اس میں اس میں فرنس آپ دال چاوال کا پانی بھی دے سکتے ہیں اس سے اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اس کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں بار بار کھاد دینے کی جورت نہیں ہوتی ہے تو یہ بات تو ہو گئی کہ اس کو کھاد کیسے دینے اس کا گملہ کیسے تیار کرنا اب اس میں بات کرتے ہیں پانی کتنا دینا ہے زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو اس کی سٹم گل کے گر جاتی ہے اور آپ کا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو پانی آپ بہت کم دیجے گا جب اس کی اوپری لیئر مٹی کی سوک جائے تب آپ اس کو وارٹنگ کریے گا بہت زیادہ پانی مت دیجے گا اور فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہو تو پلیز لائک جرور کریے گا اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کریے گا آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت سپورٹ ملتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو سیٹ سے کب لگانا چاہیے اس کو سیٹ سے ستمبر کی سٹارٹنگ میں یا اگست کے لاشٹ میں آپ لگا دیجے جب باری سے سٹارٹ ہو جاتی ہے میں نے اس کا ویڈیو ڈالا تھا کہ میں نے ابھی جس بھی پلانٹ کے آپ کو سیٹس لگانے ہیں آپ ابھی لگا سکتے ہیں جیسے ہی رہنی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے آپ اس سمیہ میں کسی بھی پلانٹ کے سیٹ لگا سکتے ہیں جو اس کے اگلے منت میں آنے والا ہے جیسے اس کے بعد ویڈر آئے گا تو ویڈر کے سیٹس آپ جیسے ہی برسات سٹارٹ ہوتی آپ لگا دیجے جب تک ویڈر سیزن آئے گا تب تک وہ اچھے سے گروت پکڑ لے گا اور اس میں فلاورنگ بھی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی سو میں نے تب ہی گل مہندی کے پلانٹ لگا دیئے تھے انس کی سیڈلنگ کر دی تھی آپ اس سمیہ بھی لگا سکتے ہیں اکٹوبر چل رہا ہے آپ اس سمیہ بھی لگا سکتے ہیں اس سمیہ بھی لگائیں گے تو بھی فلاورنگ ہوگی تو بھی گروت ہوگی اچھے سے آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں پلانٹ کو اب بات کرتے ہیں فرنس اس کے پیسٹی سائٹ کی پیسٹی سائٹ آپ فرنس نیم آئل ڈال سکتے ہیں آپ پھر ہلدی پاورڈر سکتے ہیں اس میں آپ انیون پیل کا بھی پیسٹی سائٹ بنا کے ڈال سکتے ہیں موشلی اس میں فنگس اٹیک آتا ہے کیونکہ ہم لوگ اوور وارٹرنگ کر دیتے ہیں اس وجہ سے سو زیادہ کوئی اس میں جرورت نہیں ہوتی ہے میں نے تو ابھی تک یوز نہیں کیا ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہلدی پاورڈر کا یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کٹنگ سے کیسے گروہ کرنا ہے موشلی فرنس آپ اس کے سیٹ سے لگائیں گے تو سیٹ بہت اچھے سربائیب کرتے ہیں آپ کو کٹنگ کی جرورت نہیں پڑے گی بھٹ آپ کہیں سے کٹنگ آپ کو ملتی ہے لے آئیے کس طرح کی لینی ہے آپ کو کوئی بھی نیچے سائٹ سے جو اگ رہی ہوں اسی سے ایک برانچ توڑنی ہے پتلی ہو چھوٹی ہو موٹی ہو کسی بھی طرح کی ہو بہت اچھے سے سربائیب کرتی ہے آپ بس اس کو لائیے اور اپنے گملے میں ایسے ہی لگا دیجئے کٹنگ کو لگانے کے اور آپ کسی بھی برانچ کو کٹ کر سکتے ہیں بہت سارے پلانٹ پنا سکتے ہیں اس سے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ فروری تک بہت ہی اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں میں نے سارے ہی ٹاپک کلیر کر دیئے ہیں جو جو اس کے لیے جروری ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں گل میندی کے پلانٹ کو لگانے کی تیاری کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تینک یو